بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیزی دعیل فارمیسی ٹکنیشن پروگرام کے فرسٹ ائر میں مایکرو بیالوجی کا خورت چپٹر پڑھیں جس کا نام ہے وائرس اور آج ہم پڑھیں گے وائرل جینوم اینڈ کلاسیفکیشن جینوم سے بیٹے کیا چیز ذہن میں آتی ہے شاباز جو وہ میٹیریل جس سے ایک سے دو دو سے چار چار سے آگے ان کی نسل بڑھتی ہے آج ہم ان کے وائرسز کے جینوم کی کلاسیفکیشن پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا شاباز اب وائرسز کی دو قسمیں ہیں کون کون سی ڈی اینے وائرسز شاباز آر اینے وائرسز بیسیکلی یہ ڈی اینے اور آر اینے کیا چیزیں ہیں یہ بیٹے نیوکلیک ایسڈ کی قسمیں ہیں ڈی اینے ہیں ڈی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسڈ اور آر اینے رائیبو نیوکلیک ایسڈ جو رائیبو ہے یا ڈی اوکسی ہے یہ شگر ہوتی ہے ان میں ایک رہ جس کو جس سے آکسیجن نکلی ہو اسے ڈی اوکسی رائیبو نیوکلیک ایسڈ کہتے ہیں اور جس سے آکسیجن نا نکلی ہو اسے رائیبو نیوکلیک ایسڈ کہتے ہیں یہ آر اینے سنگل سٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے ڈی این اے بھی اس طرح سنگل سٹینڈڈ بھی ڈبل سٹینڈڈ بھی اب ڈی این اے وارسز ہیں کیا چیز ان کے جنوم میں کیا ہوگا ڈی این اے وارسز کے ڈی این اے ہوگا بیٹے یہ پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا عمران یہ جو ہم ان کا جنوم پڑھنے ہیں وارسز کا شاباش اور اس سے فائدہ کیا ہوگا شاباش مزمل بیٹے کیا فائدہ ہوگا بیٹے آپ کے آواز نہیں آرہی چلو شاباش پھر مرد یا عورت کا جب ہم پتہ چلا لیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے بہت اچھی کوشش ہے بیٹے یہ کوشش کرنے والا کامیاب ہوتا ہے میشہ تو بیٹے اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اسے شاباش جو وائرل ڈیزیزز ہیں ان کی ڈائیگنوزس کر سکیں گے ڈائیگنوزس کر کے علی کیا فائدہ ہوگا ہمیں شاباش ان کا ان کی منیجمنٹ اور ان کی ٹریٹمنٹ ہم دیکھ سکیں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سا وائرس کس چیز کا بنا ہو ہے اب ہمارا دشمن سٹیل کا بنا ہو تو اس پہ لکڑی کی گولی اثر کرے گی ہمارا دشمن لکڑی کا بنا ہو اس پہ سٹیل کی گولی اثر کرے گی تو ہمیں جب پتہ ہوگا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ اس مٹیریل کا بنا ہو ہے تو اسی طرح کی ہم میڈیسن دیں گے جس سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اگر خاتمہ نہ ہوا وہ وہیں رک جائے گا شاباش یہ پڑنے کا فائدہ میں ہوگا اب ڈی آئین وائرس جنوم ریپلیکیشنہ موسٹ ڈی آئین وائرسس ٹیکس پلیس ان دی سیل نیوکلیس موسٹ ڈی آئین وائرسس ار انٹائرلی ڈی پینڈنٹ ڈی ہوسٹ سیلز ڈی آئین اے ڈی آئین اے سنتیسائزنگ مشینری اور آئین اے پروسیسنگ مشینری دی وائرل جنوم موسٹ کراس دی سیلز نیوکلیر میمبرین ٹو اکسس دس مشینری یہ ڈی آئین اے میں بھی ڈبل سٹینڈڈ اور سنگل سٹینڈڈ پیٹے جو میں نے پورا پیراگراف پڑھا اس کا لب بل باب یہ ہے ڈی آئین اے سنگل سٹینڈڈ بھی ہو سکتا ہے یا ڈبل سٹینڈڈ بھی ہو سکتا ہے سنگل سٹینڈڈ یہ ہو گیا ڈبل سٹینڈڈ یہ ڈبل سٹینڈڈڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور جو ڈی آئین اے کی سنتیسز ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے سیلز کے نیوکلیس کے اندر یہ سیل ہم نے پڑھے ہوئے ہیں مختلف شیپز ہوتی ہیں راڈ شیپ ہو سکتی ہے ٹرائنگلر شیپ ہو سکتی ہے بیٹے ہم نے شیپز پڑھی ہیں سیل کی سیل بیسک فنکشنل ایڈ سرکٹر یونٹ آف لائف ہوتا ہے اب اس کے اندر ایک ہم نے آرگنیلے پڑھا اس کو کیا نام تھا اس آرگنیلے کا جو درمیان میں تھا نیوکلیس جو یوکریوٹک سیل ہوتی ہے ان میں کلیر نیوکلیس ہوتا ہے جو ڈی آئین اے کی سنتیسز ہے وہ کہاں ہوتی ہے نیوکلیس کے اندر این سے مراد نیوکلیس ادھر اس کی سنتیسز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کے سمجھنے کی اب آر این اے وائرسز دیز وائرسز آر یونیک بکاز دیر جنیٹک انفرمیشن اینکوڈرڈ ان آر این اے اب ہم نے اب ظلفکار کی ایک منگنی ہوئی ہے ہاں تو یہ اپنی منگیتر سے خط و کتابت کرنا چاہ رہے ہیں اب اس کی ایک باری ملاقات ہوئی تھی اس نے بتایا میں جو ایک لکھوں گا نا اس کا مطلب ہوگا ایک باری سلام جو دو لکھوں گا اس کا مطلب ہوگا دو باری سلام اب یہ انہوں نے کوڈ تیہ کر لیا آپس میں ٹھیک ہے اب یہ اس نے جو خط لکھا ہے اسلام علیکم احمد کی امی آگے ایک لکھ دیا پھر آگے دو لکھ دیا یہ صرف ان کو پتا ہے یہ کیا چیزیں کوڈز ہیں اسی طرح جو آر این اے وائرسز ہیں ان کی جو جنیٹک انفرمیشن ہوتی ہے وہ آر این اے کیسے ٹرینڈ میں کوڈڈ ہوتی ہے اب اس نے تو ایک لکھ دیا ہے اب کوئی بھی دوسرا بند ہے وہ اسے ڈی کوڈ نہیں کر سکتا اسے ڈی کوڈ کون کرے گا ہماری بھاپیوں ڈی کوڈ کریں کیونکہ ان کی پہلے اس طرح سیٹنگ ہے نا اسی طرح یہ جو خوفی ایجنسیاں بیٹے کام کرتی ہیں ان کی کوڈنگ ہوتی ہے آپ نے بہت ساری موویز دیکھی ہوں گی اس میں وہ پیغام بھیجتی ہیں میں جی یا ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہوں وہ جاتے جاتے آج سبزی بہت اچھی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جی آج بم پھاڑ دو آج جی کریلے بہت اچھی ہیں انہوں نے کوڈ تیہ کی ہوتے ہیں فرض کریں ان کا یہ مطلب ہو جی فلاں بندے کو یہ کوڈنگ ہوتی ہے نا جسے ڈی کوڈ وہ اگلا رسیور کرتا ہوتا ہے اب اسی طرح وہ آر این وائرس میں ہمیں بتا رہا ہے دیز وائرسز آر یونیک بکاز دیر جنیٹک انفرمیشن is انکوڈڈ این آر این ٹھیک ہو گیا ریپلیکیشن یوجلی ٹیکس پلیس ان دی سائٹو پلازم آر این اے میں بھی سنگل سٹرینڈڈ آر ڈبل سٹرینڈڈ اب بیٹے کیا لبے لباب ہے جو ہم نے پڑا آر این اے وائرسز کے بارے میں سٹرینڈ کے بارے میں اس نے کیا بتایا سنگل سٹرینڈ ہو سکتا ہے یا ڈبل سٹرینڈ ہو سکتا ہے اور ان کی جو سنتیسز ہے بیٹے وہ کہاں ہوتی ہے سیل علی بیٹے ادھر دیکھو سیل کے اندر کہاں ہوتی ہے ان کی سنتیسز بیٹے آر این اے کی سنتیسز کہاں ہوتی ہے شاباش بیٹے نیوکلیس کے باہر جو بھی لیکوڈ مٹیریل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں شاباش زبردستان سے بیٹے آپ نے سارا تو پڑا ہوئے میں پتہ نہیں کیوں آپ ذرا یاد بھی کر پا رہے بیٹے یہ سیل میمبرین ہو گئی اس کے نیچے سائٹو پلازم ہو گیا یہ ہو گیا نیوکلیس میمبرین اور یہ نیوکلیس میمبرین ہو گئی اب ڈی این اے کی سنتیسز ہم نے پڑا سنتیسز دین نیوکلیس بیٹے آپ کو نظر آ رہا ہے اور آر این اے کی سنتیسز بیٹے ہم پڑھ رہے تھے آر این اے وارسز جو سنگل سٹینڈڈ بھی ہو سکتے ہیں ڈبل سٹینڈڈ بھی زلوکار یہ لکھا ہوئے سارا کچھ میں بک کو فالو کر رہا ہوں جن کی سنتیسز کہاں ہوتی ہے یا بلیک کلر کا کیا شوک ہی ہے اب جو آر این اے وارسز ہیں فرض کریں وہ سیل کے ادھر میمبرین پہ اٹیچ ہو گئے ہیں کیا ان کی ری پروڈکشن ہو جائے گی کہاں ہوتی ہے ان کی ری پروڈکشن شباز اب ڈی این اے وارسز ہیں وہ سیل کے اندر چلے گئے لیکن سائٹ اپلاز موجود ہے کیا ان کی سنتیسز ہو جائے گی اس کے لئے انہیں کہاں جانا ضروری ہے شاماش یہ سنتیسز ہو جائے گی شاماش